یہ کہاں لکھا ہو ہے کہ جیل میں مساج لینا منع ہے وہ ابھی تب جب جیل منترالے کے جیلیوال جی کے سرکار کے انترگت آتی ہے ایسے میں وہاں گلفام کلی کا نتی نہیں ہو رہا ہے یہی بہت بڑی بات ہے بھاجپا والے اس پر بھی اللہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ ایک ریپیشٹ سے مساج لی رہا ہے ستندر جائے اسی لئے کہتے ہیں کہ سنگیوں کی آئی کیو سنکھیاں ریکہ کی بائیں طرف سے آرم ہو کر شونی کے آس پاس ختم ہو جاتی ہے جیل میں کیا وہ اربن کمپنی سے مساج کرنے والے کو بلائے گا جیل میں تو بلاتکاری اور آتنکی ہی ملیں گے نا تو کیا دان کی بچیا کہ دانت گرنے لگے ستندر جائے ستندر جائے جیل میں گر گئے تھے اسی کی فیجو ترپی چل رہی تھی لیکن بھاجپا ہی ایسی اوچھی اور گری ہوئی بات کر سکتی ہے کہ ستندر بھائی مساج لے رہے تھے منیش شریصوڈیا نے یہاں بھی اوچھیت بات کہی ہے کہ ستندر بھائی گر گئے تھے جیل میں گر تو خیر وہ بہت پہلے ہی گئے تھے پر ایڈی کے قارن چوٹ کا درد کچھ دیر سے ہو رہا ہے انہوں نے ستی ہی کہا کہ جو آدمی کثیت طور پر مساج دے رہا ہے وہ فیجیو ترپیسٹ ہی ہے جو انپڑ بھجپا ہی ہے جنہیں انگریزی کی سمجھ نہیں ہے وہ یہ اس شبد کے اکشروں کو سمجھ نہیں پائے واسطب میں جو ویکتی ہے جسے بلاتکاری کہا جا رہا ہے اس سے اہم آدمی پارٹی نے کبھی بلاتکاری ہونے سے انکار کیا ہی نہیں اس کا نام ہے فیجیو اور ٹائٹل ہے درے پیسٹ جیسے کہ مِتھوندہ کی فلم میں ہوتی ہے ساجش دی کانسپیریسی یا سنجیدت کی داگ دفائر ستندر جین اسی ویڈیو میں جیل کے اندر مساج لیتے سمجھ کچھ کاغج بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بھاجپا والوں نے ان کے پڑھنے کی للک پر کوئی دھیان نہیں دیا ایک فولڈنگ والا بیٹ دو کوڑی کی چادر اس پر ویبستہ میں گلفام کلی کی جگہ ایک مرد کے خردرے ہاتھ سے مساج پاتے ہوئے بھی ستندر پڑھنے پلٹ کر کام کر رہا ہے تو اس پر کیچر اچھالا جا رہا ہے ستندر جین ابھی بھی منتری ہیں اور دھنیواد کیجئے ان کا کی جیل میں انہوں نے کیول مساج کروایا ہے ہیپی اینڈنگ نہیں لی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ تار پر کوئے چیل توتے آدھی یہ سب بیٹھتے ہیں اور بھاجپا سرکار میں بڑھرے فاسی بات پر چنتن کرتے ہوئے تار پر وہ چونچ مارتے رہتے ہیں تو تار کٹ چھل جاتا ہے جس سے ویڈیو لیک ہونے لگتا ہے ستندر جین فالتو میں ٹینسن لے رہے ہیں کیونکہ جس میڈیا میں لیک کو لے کر وہ چنتی تھے وہاں میڈیا ان کی پاٹھی کے ویجیابنوں کے تلے وہ ایسے ہی ریڈ جھوکا کر چلتی ہے جیسے ستندر بھائی ایڈی کے چھاپے والی سمپتی کے بھار سے ریڈ میں درد کرا بیٹھے تھے ستندر جین جی مساج کا آنند لے رہے ہیں اور بھاجپا والوں سے یہ پچ نہیں رہا ہے اس لئے وہ اس تل کا تار بنانے پر تلے ہوئے ہیں تو کیا ہو گیا کہ مساج تیہار جیل میں لیا جا رہا ہے یہ کہاں لکھا ہوئے کہ جیل میں مساج لینا منع ہے وہ ابھی تب جب جیل منتر آلے کیجریوال جی کے سرکار کے انترگت آتی ہے ایسے میں وہاں گلفام کلی کا نتی نہیں ہو رہا یہی بہت بڑی بات ہے سب سے ادھیک دکھی تو راحل گاندی ہے کہ جن سردیوں میں انہیں تھائیلینڈ پرواز پر نکلنا چاہیے تھا وہ بھارت جوڑو یاترہ کی نوٹنکی میں کانگریس دوارہ فسا دیے گئے ہیں اور ادھر عام آدمی پارٹی نے دلی میں ہی تھائیلینڈ جیسے پربند کر دیے ہیں لیکن بڑھی ہوئی داری کے ساتھ کالماکس کے چاچا بنے راحل بابا اتنے پاس ہو کر بھی اس کا لاو نہیں لے سکتے نیتی بھی کیسی کیسی گڑا کرتی ہے ہمارے ساتھ بھاجپائیوں نے جیون میں کبھی بھی آنند تو کیا نہیں بہت ادھیک پرسند ہوئے تو سوری نمسکار کر کے یوگ دیوز پر چٹائی بچھا کر پردان منتری موڈی کو ٹیک کر کے فوٹو شیئر کر دیتے ہیں وہ کیا جانے کہ مساج کیا صبح ہوتا کیا ہے سونے پر سوہاگا تو تب ہو جاتا ہے جب مساج دینے والا اپنی ہی بیٹی کا بلاتکاری ہو بھاجپا والے اس پر بھی اللہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ ایک ریپیشٹ سے مساج دے رہا ہے ستندر جائے اسی لئے کہتے ہیں کہ سنگیوں کی آئیکیو سنکھان ریکہ کی بائی طرف سے آرم ہو کر شونی کے آس پاس ختم ہو جاتی ہے جیل میں کیا وہ اربن کمپنی سے مساج کرنے والے کو بلائے گا جیل میں تو بلاتکاری اور آتنکی ہی ملیں گے نا تو کیا دان کی بچیا کے دانت گرنے لگے ستندر جائے وہاں تو جو ہے اسی کام چلانا پڑے گا کیا پتا ستندر جیسے کو اس بلاتکاری کے ہاتھوں کا سپرس اچھا لگتا ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کچھ اپنی کچھ ویشے اس روچی ہوتی ہے کیا سمویدھان ستندر کو یہ سوتنطہ نہیں دیتا کہ وہ اپنی دے کا سپرسک اپنی روچی کے انصار کسی وقتی سے لے کیا ایسے بھارت بنے گا نمبر ون کیا یہ لوگ تنطر کی ہتیا نہیں ہے کیا جیل گئے منتریوں کے ادھکار جیل کے دوار پر سواپت ہو جاتے ہیں مطلب باہر ستندر جی کی دھرم پتنی فلمیں دیکھ کر ریویو دے رہی ہے اور یہاں ستندر ایک مساج نہیں لے سکتا یہ کیسا سماج آپ اپنے بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں منیش سیسودیا جی نے اوچید کہا کہ بھاجپا والے گجرات ویدھان سوا اور دلی نگر نگم دونوں ہی ہار رہے ہیں اس لئے ایسی اوچھی باتوں کو دھول دے رہے ہیں ایسی ہار عام آدمی پارٹی نے پہلے بھی کئی بار تی کر دی عام آدمی پارٹی نے ٹوٹر پر ہی بتا دیا تھا کہ ہریانہ کے آدم پور میں جو ریلی ہوئی تھی اس حساب سے ان کی جیتتا ہے لیکن بھاجپا والوں نے نوکیا تی تیس دس کے بلو ٹوٹھ پانچ دسمانہ شونی تقنیق کا سارہ لیتے ہوئے ای بی ایم ہیک کر لیا اور ان کی جمانت جبت کروا دی سیسودیا جی ہینسوم بکتی ہے اور وہ کیوں متھیا بھاشن کریں گے انہوں نے اگر کہا ہے کہ بھاجپا نے چناؤ ہارنے کے ڈر سے ستندر جین پر یہ آکرون کیا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے سیسودیا جی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ستندر جین جی کی ہڈی میں ریڈ کی ہڈی میں سمسچہ ہے اور اسی کاران وہ فیجیو تھرپی لے رہے تھے صحیح بات کہہ رہے ہیں سیسودیا جی آخر 133 سونے کے سکھے اور کروڑوں کی دھنراسی پیٹ پر لیے گھومنے والے کٹر ایماندار پارٹی کے کٹر ایماندار منتری کی ریڈ کیا وہ بھارسہن کر پائے گی سمبھا ہے کہ ریڈ کی ہڈی میں چوٹ وہیں سے لگی ہوگی انہوں نے بھاجپا والوں پر کرا پرہار کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا کوئی ویکتی کاراگر میں رگ نہیں ہو سکتا پردان منتری بھی بیمار ہو سکتے ہیں ساوان نوکتی بھی روگی ہو سکتا ہے دیش میں کسی کو بھی بیمار ہونے کی ستندتہ ہے ویسے ہی ستند جین جیل میں گر گئے تھے اسی کی فیجو تھرپی چل رہی تھی لیکن بھاجپا ہی ایسی اوچھی اور گری ہوئی بات کر سکتی ہے کہ ستند بھائی مساج لے رہے تھے منیش شیسودیا نے یہاں بھی اوچیت بات کہی ہے کہ ستندر بھائی گر گئے تھے جیل میں گر تو خیر وہ بہت پہلے ہی گئے تھے پر ایڈی کے قارن چوٹ کا درد کچھ دیر سے ہو رہا ہے ویسے میں بھی مانتا ہوں کہ ستندر جین ایک گرا ہوا وقتی ہے اور گرا ہوا وقتی مساج نہیں لے گا جیل کے اندر طور کیا کرے گا اور گرا ہوا وقتی ہی ایک بلاتکاری سے مساج لے سکتا ہے اس میں بھاجپاہ لوگوں کو آسچری کیوں ہو رہا ہے بھائی اسی فیجیو تھرپسٹ کی بات پر دھیان دیتے ہو ایک بات دیکھئے کہ کیجریوال جی ہو یا سیسودیا جی انہوں نے ستی ہی کہا کہ جو آدمی کتھر طور پر مساج دے رہا ہے وہ فیجیو تھرپسٹ ہی ہے جو انپڑ بھج پہ یہ ہے جنہیں انگریجی کی سمجھ نہیں ہے وہ یا اس شبد کے اکشروں کو سمجھ نہیں پائے واسطب میں جو وقتی ہے جسے بلاتکاری کہا جا رہا ہے اس سے آہم آدمی پارٹی نے کبھی بلاتکاری ہونے سے انکار کیا ہی نہیں اس کا نام ہے فیجیو اور ٹائٹل ہے در اپسٹ جیسے کہ میتھوندہ کی فلم میں ہوتی ہے ساجیس دی کانسپیریسی یا سنجادت کی داگ دا فائر تھوڑا پڑھا لکھا کرو بھاج پاوالوں کیوں اپنی بیجتی کرواتے رہتے ہو ہر جگہ ساتھی کسی نے یا نہیں دیکھا کہ مساج دینے والے کا نام رینکو ہے اب رینکو ٹائپ کا نام سن کر تو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی ہوگی تو ستندر بھائی نے بلا لیا ہوگا کہ کسی اس طریقے کو روزگار دے دیا جائے مساج کا مساج ہو جائے گا اور دلی سرکار کے نام ایک وقتی کو روزگار دینے کا کاری بھی ہو جائے گا ون ون سیچویشن ہو جائے گا 58 ورش کے ہیں ستندر بھائی کسی نے رینکو کہا ہوگا انہوں نے رینکی سنا ہوگا اور پھر بلا لیا کوئی آ گیا تو بھگا دیں گے آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ بھارت نمبر ون بن سکے ویسے بھاج پا والوں کی ایک بات پر آپ نے دھیان نہیں دیا کہ وہی ستندر جائن اسی ویڈیو میں جیل کے اندر مساج لیتے سمیح کچھ کاغج بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بھاج پا والوں نے ان کے پڑھنے کی للک پر کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی انپڑھ گوار انہیں کیا پتا کہ آم آدمی پاٹی کا ایک ایک منتری اور ایک ایک کارکرتہ پڑھا لکھا ہے چاہے کاراگار ہو یا ویڈیال ہے آم آدمی پاٹی کے کارکرتہ یا منتری جو بھی ہو ہر ستھان پر پٹھن پٹھن میں ویست رہتے ہیں بھاج پا والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک منتری ہو کر ستندر بھائی کے پاس یہ ویقلب تھا کہ وہ پوری طرح سے مساج پر ہی دھیان دیتے لیکن ایک جن لوگ پریہ نیتا ہونے کے ناتے ان کا ایک ایک کھن اتنا مولیوان ہے کہ وہ ایک سمیہ میں دو کام کر رہے ہیں اپنا موڈی ہوای جہاج پر چار پنے پلٹتا ہے تو فوٹو ڈال کر حلہ کریں کہ دیکھو ہوای جہاج پر بھی کام کر رہا ہے وہاں تو آرام کرسی ہے لائٹ ہے واتانکولیت کمرہ ہے اور یہاں دلی جیسے وشوہ ستریہ راج کے مکھ منتری دوارہ ستیاپیت ستندر کے پاس کیا ہے ایک فولڈنگ والا بیٹ دو کوری کی چادر اس پر ویبستہ میں گل فام کلی کی جگہ ایک مرد کے خردرے ہاتھ سے مساج پاتے ہوئے بھی ستندر پنے پلٹ کر کام کر رہا ہے تو اس پر کیچر اچھالا جا رہا ہے ایک مساج کے طور پر ساری ایک سماج کے طور پر ہم کہاں جا رہے ہیں کیا پورا سماج ہی ایک فاسی وادی سوچنا تندر کے سمکچ ریڑھین ہو کر لوٹ گیا ہے عام آدمی پارٹی پر بھاچپا نے آروپ لگایا کہ منتری ستندر جین کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے جیل میں واہ مودی جی واہ آپ جب ہوای جہاز میں ہو کر بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں سڑک پر چلتے ہیں تب بھی آپ کے پیچھے گاڑیوں کی ایک پنگتی چلتی ہے کمانڈو کالا چسمہ لگایا آگے پیچھے چلتے ہیں تب تو بھاچپا والے نہیں کہتے کہ سڑک پر بھی مودی کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے ستندر جین ابھی بھی منتری ہیں اور دھنیواد کیجئے ان کا کی جیل میں انہوں نے کیونکہ مساج کروایا ہپی اینڈنگ نہیں لی ابھی تیاغ پتر نہیں دیا ستندر نے تو کیا جیل جانے سے ان کا وی آئی پی ہونا بند ہو جاتا ہے اتنے ورشوں سے بھاچپا والے دیش چلا رہے ہیں کیا انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ منتری چاہے تیارہ ہو برشتہ چاری ہو یا کچھ اور جیل جانے کے بعد بھی وہ رہتا وی آئی پی ہی ہے یہ تو ہمارے دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے اور آمادی پارٹی نے اس پرمپرہ کو کیول آگے بڑھایا ہے اس سب کے بیچ جو بات میں بتانا بھول گیا وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو لیک ہوا تھا ایک دم چناؤ کے سمیں ستمبر کا ویڈیو نومبر میں لیک ہو گیا لیک کا کیا ہوا تو کبھی بھی ہو سکتا ہے ایک بھاجپا نیتا نے میرے کڑے پرسن پوچھنے پر کی ویڈیو کو آنے میں دو ماہ کیوں لگ گئے یہ کہا دیکھئے پراتس مرنی ہے سری عجید بھارتی جی برو جب کوئی چیز لیک ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے ہوتی ہے جیسے کی گھر کا نل لیک ہو رہا ہے تو بالٹی ایک بار میں ہی نہیں بھر جاتا اس میں سمیں لگتا ہے اور بائنری ڈیٹا سے شونی اور ایک اتینت دھیمی گتی سے ٹپک رہا تھا جس میں دو مہنے لگ گئے جب کوئی ویکتی بائنری ڈیٹا کی بات کر دیتا ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں ویسے سامان نے بودھی ویویک کی بات ہے کیا آپ کے باتروم کا نل یہ پوچھ کر لیک کرتا ہے کہ آج تو گھر میں آتی تھی نہیں ہے تو آج ہی لیک کر لیتا ہوں ایسا نہیں ہوتا یہ سب کے والے ایک سہیوگ ماتر ہے کہ چناؤ کے سمیں ہی ہاردک پٹیل کی سی ڈی آتی ہے اور بعد میں وہ بھاجپا کے نیتا ہو جاتے ہیں وہ شد سہیوگ ہے میری سمجھ میں یہاں نہیں آ رہا کہ لیک کس تار سے ہوا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ تار پر کووے چیل توتے آدھی یہ سب بیٹھتے ہیں اور بھاجپا سرکار میں برے فاسی بات پر چنتن کرتے ہوئے تار پر وہ چونچ مارتے رہتے ہیں تو تار کٹ چھل جاتا ہے جس سے ویڈیو لیک ہونے لگتا ہے اسی لیک پر ستندر بھائی نے سنگیان لیتے ہوئے کوٹ میں کیس کیا ہے کہ ای ڈی نے میڈیا میں یہ ویڈیو لیک کر کے ان کے سممان کو کشتی پہنچائی ہے آتا ان پر اوماننا کی کارروائی ہونی چاہیے ستندر بھائی کے پکش میں ہوں میں آپ ہی بتائیے کہ یہ سب کیا لیک کرنے کی چیز ہے وہ ایسے ہی آم آدمی پارٹی کے ایک نیتا کسی ستری کا راشن کارڈ بنا رہے تھے وہ ویڈیو بھی لیک کر دی گئے کیا کوئی ویکتی اپنی پرائیویسی کو لے کر نشینت نہیں رہا سکتا جیل کا سی سی ٹی وی کیا یہی سب ریکارڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کا تکار یہ ہوتا ہے ان کو بھاگنے کی چیزٹہ کرے یا مار پیٹ کرے تو اسے روکا جا سکے یہاں پیار عشق اور محبت میں کچھ ہو رہا تھا اور یہ سب میڈیا میں لیک کر دیا گیا ستین جن فالتو میں ٹینسن لے رہے ہیں کیونکہ جس میڈیا میں لیک کو لے کر وہ چنتی تھے وہاں میڈیا ان کی پارٹی کے ویڈیاپنوں کے تلے وہ ایسے ہی ریڈ جھکا کر چلتی ہے جیسے ستیندر بھائی ایڈی کے چھاپے والی سمپتی کے بھار سے ریڈ میں درد کرا بیٹھے تھے آپ کو کسی بھی وامپنتھی میڈیا میں کیجریوال یا سیسودیا کے اوپر ایک بھی ویچار آتمک چرچہ نہیں دکھے گی کسی نے پرشن نہیں اٹھایا کیونکہ لاکھ روپیے کے کام پر کروڑ روپیے کے ویڈیاپن کا جادو کرنے والی آم آدمی پارٹی سے وہ پنگے نہیں لے سکتے رویش کمار نیوارک میں ٹیسلا پر ویڈیو بنا رہے ہیں ستین جن کے مساج پر ان کی پرتکریہ یہ ہو سکتے ہیں کہ امریکہ میں ان کے فون کی رومنگ سماپت ہو گئی ہے بھاشپا والے تیاغپت مانگ رہے ہیں ستین جن کا جبکہ میرا ماننا ہے کہ یہ ویڈیو دلی کے ویڈیالیوں میں دکھایا جانا چاہیے اور نیتک شکشہ کی پستکوں میں اس منتری پر ویسے ہی ایک ادھیا ہونا چاہیے جیسے بیہار بوٹ کی پستک میں ہمارے سمیں میں لالو یادو کی جیونی گودری کے لال شیرسک سے نیچے پڑھائی جاتی تھی بچے اسے یہ شکشہ پائیں گے چاہے آپ منتری بن جائے چاہے آپ کاراواز میں ہو لیکن ویکتی کو ایک ہی ستھتی میں رہنا چاہیے آپ جیسے گھر پر مساج لے سکتے ہیں کسی کمرے میں کسی کا راشن کارٹ بنا سکتے ہیں منتری ہو کر سونے کے سکھے جمع کرتے ہیں وہیسے ہی جیل میں بھی آپ مساج لے سکتے ہیں لیکن ہاں مساج لے تے سمیں بھی آپ کا دھیان نہیں ہٹنا چاہیے آپ کاغذ لے کر دیکھتے رہیے کہ کام صحیح سے چل رہا ہے کی نہیں کیونکہ ایڈی یا کوٹ آ دی تو موم آیا ہے ایڈی تو سونیا راہول اور وادرا کو بھی بلاتے رہتی ہے ہوتا کیا ہے یدی آپ نے جیل میں کام بند کر دیا تو باہر آنے پر آپ کا سارا نیٹورک لوگوں سے کنیکشن سب سمابت ہو چکا ہوگا پھر آپ کیسے چلائیں گے اپنا دھندہ منتری ہے تو آپ کا باہر آنا تہ ہے لیکن کل کو منتری نہ رہے تو دو کاریکالوں میں جو جماع پونجی بنائی ہے آپ نے اسے تو جیل جانے ماتر سے نشٹ نہیں ہونے دیں گے نا اس ادھیائے کے انت میں یہاں اوشش لکھیں کہ بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ستتی کیسی بھی بکٹ ہو اپنے سواست کا دھیان رکھتے ہوئے اپنے کاری کا ستت نشپادن کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کی آنے والی پیڑھی کو پیسوں کی کمی کا کوئی انبھو نہ ہو ویسے ایک اور فارمیٹ اپنا سکتے ہیں جس میں ادھیائے کے آرمب میں نام نہ بتا کر یہ سارا گنگان کرنے کے بعد یہ لکھا جائے جانتے ہو اچھوں وہ مہان ویکتی کون تھے وہ مہان ویکتی تھے اروند کے جریبال ستیاپیت کٹر ایماندار ستیندر جین آپ کو یہ وینگ کیسا لگا کمنٹ کر کے اوشش بتائیں ساتھ ہی سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفکیشن کے بیل کو دوانا نہ بھولیں ہمارا سیوگ آپ ان نمبروں کے مادیم سے کر سکتے ہیں جڑنے کے لئے آبھار نمسکار